ماشاءاللہ سے پیکوک کے بچی ہیں پیکوک کے سیزن بی انڈی تقریباً چل رہا ہے گینیا فول دو دو مہینے کے چوزے ماشاءاللہ اچھ تقریباً ستر اسی بچہ میرے اندازے سے ہوگا یہ سارے چکس زیرو چکس ہے اسٹرہ مولنگ ایوان کیا حال ہے امید کہتا ہوں آپ سب دوست خیروں افیس سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنا پرانا سیٹ اپ دکھا رہا ہوں ادھر پہلے برڈز دکھایا کرتا تھا یہ ہمارا ویسٹنگ سیٹ اپ تھا الحمدللہ سے اب پانچ سیٹ اپ ہو چکے ہیں اور اب ویسٹنگ سیٹ اپ دوسرا بنا لیا ہے اس کے اندر بھی کافی سارے برڈز ہوتے ہیں کل ایک ویڈیو لگاؤں گا جس کے اندر اس سیٹ اپ کی صورتحال بتاؤں گا اور اس میں کافی ساری چیزیں دینے والی پڑی ہوئی ہیں جو آپ دوستوں کو مل سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کی ویڈیو کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں میرے پاس الحمدللہ سے ہیوی کچین چاہیے ہوگا مور چاہیے ہوگا ٹرکی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ گینیا فول کے بچے زیرو کافی سارے بچے کافی ساری موٹیشنز کے اندر زیرو بچا آگیا ہے یعنی کہ تقریباً تقریباً جتنی بھی موٹیشنز ہیں میرے پاس سب کے اندر زیرو بچا آگیا ہے جس بھی بھائی کو زیرو چاہیے ہوگا ان کی اتقیباً چھے سے ساتھ دن ایج ہے ایک ویکسینیشن لگی ہوئی ہے فلیشنگ کپلیٹ ہے وہ بھی جس بھائی کو چاہیے ہوگا میر جائیں گے ابھی میں آپ کو چوزوں کا شوک کروا دیتا ہوں جو بڑے چکس ہیں وہ اس سیٹ اپ پہ تھوڑے کم ہیں کیونکہ مین سیٹ اپ پہ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو برڈز کے اندر دس پیس چاہیے بیس پیس چاہیے پچاس پیس چاہیے سو پیس بھی چاہیے ہوگا ہول سیل پہ چاہیے ہوگا وہ بھی میل جائے گا اتنا ایشو نہیں ہے باقی میں برڈز کا شوک کرواتا ہوں جس بندے کو زیادہ قوانٹیٹی میں چاہیے دکان کے لیے چاہیے وہ بھی میل سکتا ہے ویکسینیٹڈ برڈز ہوں گے کوالٹی وائز اے وان ہوں گے باقی میں برڈز کا شوک کرواتا ہوں آپ دوستوں کو اگر آپ دوستوں کو دکھاؤں تو یہ دیکھ لیں ماشالہ تقریباً ستر اسی بچہ میرے اندازے سے ہوگا یہ سارے چکس زیرو چکس ہے ان کی ایج تقریباً پانچ دن شے دن سات دن تک ایج ہے اس کے اندر بھی سارے چکس میٹس ہے اس کے اندر ایج کچھ اس طرح ہوں گے اگر آپ کو یہ چاہیے گینیا فول کے بچے چاہیے ہوگا تین سو روپے کا ایک بچہ میل جائے گا چھوٹا اگر آپ کو بلیک پینڈم چاہیے ہوگا سو سو روپے کا بچہ میل جائے گا چھوٹا گولڈن ہیوی کچین چاہیے ہوگا تین سو روپے کا فائنل بچہ ایک میل جائے گا ویسے تین سو کچاس سیل کرتے ہیں تین سو کا فائنل لگ جائے گا اس کے علاوہ آپ کا سلور سپریٹ چاہیے چار سو روپے کا ایک بچہ میل جائے گا سلور سپریٹ کا سیل کی چاہیے چھ سو روپے کا ایک بچہ میل جائے گا اس کے علاوہ اس میں سیل چاہیے چار سو روپے گئے گا بچہ مل جائے گا مکس سیل وائٹ ہیرا سیل کے کچھ پیس چیزے ہیں وائٹ ہیرا سیل چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا وائٹ ہیرا سیل ملے گا آپ کو ہزار پر پر پیس بلیک ہیوی کچین ساڑھے تین سو روپے پر پیس تین سو پچاس روپے پر پیس وائٹ ہیوی کچین ساڑھے تین سو روپے پر پیس گلو ہیوی کچین سائیڈ تین سو روپے پارپیس گولڈن ہیوی کچین تین سو کا چوزہ مینی فلاور کا چوزہ چار سو روپے کا سلور سے برائیٹ چار سو روپے کا اس کے علاوہ اس میں کیا چیز ہے اس کا ترکی کا چوزہ ہزار روپے کا چوزہ یہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ سارے چوک سے ہیلڈی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے ایک ویکسینیشن لگی ہوئی ہے یہ چوزہ بھی اگر کسی فائی کو چاہے جاؤں گے میری جائیں گے یہ چکس ہے ماشاءاللہ سے پولیش کے پولیش کی کوالٹی کیا ہوتی ہے ان کے سر کے اوپر فلاور ہوتا ہے اس کے اندر دو کلر پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر تین کلر پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر کامل بلیک پولیش جس کے سر کے اوپر ہیٹ جو ہوگا وہ وائٹ کلر کا ہوگا اس میں جیٹ بلیک پولیش جیس کا برڈ بھی بلیک ہوگا اور فلاور بھی بلیک ہوگا اس کے اندر پیپر وائٹ بلکل سفیر پولیش کے اندر بھی بچے پڑے ہوئے ہیں بلکل سفیر پولیش چاہیے وہ پیچھے بچے پڑے ہوئے ہیں میل جائیں گے ریٹس ان کے کچھ اس طرح ہوں گے اور ایج ایج پچاس سے پچپن دین ایج ہے ٹوٹل دو مینے سے تھوڑے سے دن کم ہے تین ویکسینیشن لگ چکی ہیں ویکسینیشن آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر آپ کو دس پیس چاہیے بیس پیس چاہیے پچاس پیس زیادہ پیس چاہیے ہوگے یا جتنے بھی پیس چاہیے میل سکتے ہیں پولیش کے اندر آپ کو پچاس پیس ہو پیس بھی چاہیے ہوگا میل جائے گا بلیک پولیش بائیس ہو کا پیر وائیڈ پولیش تیس سو رپے کا جوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جیٹ بلیک پولیش چو بھی سو کا بلیک پولیش بھی دوائیڈ کرس بلیک کلر کا پرندہ ہوگا سفید کلر کا پھول ہوگا بائی سو رپے کا جوڑا پیپر وائٹ پرندہ بھی سفید ہوگا پھول بھی سفید ہوگا تئی سو رپے کا جوڑا اور اس کے علاوہ جیٹ بلیک پولیس جس کا پھول بھی بلیک ہوگا اور پرندہ بھی بلیک ہوگا چو بھی سو کا جوڑا ایک میل ایک فی میل کے ریٹس ہے گولڈن ہیوی کچین ماشاءاللہ سے اس کو گولڈن ہیوی کچین بھی بولا جاتا ہے گولڈن ہیوی بف بھی اسی کو بولا جاتا ہے دونوں نام ایک ہی موڈیشن کے ہے گولڈن ہیوی کچین کے اندر ماشاءاللہ سے گولڈن کلر کی یہ چکس ہے ایج ہوگی تقریباً 35 دیز 35 دن سے 40 دن ایج ہے ماشاءاللہ سے اچھے کھاتے پیتے چکس ہیں خوبصورت چوزے ہیں کوالٹی بیس اگر شوکر وہاں ماشاءاللہ سے برڈز کی کوالٹی دیکھ لیں بہت ہی آلہ کوالٹی کے اچھی کوالٹی کے ماشاءاللہ سے بچی ہیں بہت اچھے سائز کے اندر ہے اور ان کے اندر ٹوٹل تقریباً تقریباً 50 سے زیادہ چکس دستیاب ہیں جس کو بھی چاہیے ہوں گے میل جائیں گے ریٹ ان کا ہوگا 800 روپے پر پی 16 روپے کا جوڑا 35 دن ایج ہے دو ویکسینیشن لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے گولڈن ہیوی کچین یہ وہ ہی ہے جو کافی بڑے ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے بینٹم چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں گولڈن ہیوی کچین کافی بڑے ہو جاتے ہیں یہ گولڈن ہیوی کچین کے اندر بچے ہیں اس کے اندر اور بھی کلر ہوتے ہیں لیکن ابھی دستیاب نہیں ہے اس میں چھوٹے چوزیں میل جائیں گے زیرو والے اس کے اندر سارے کلر ہیں لیکن جو مہینے سے اوپر ہیں وہ صرف گولڈن کلر ہی آویل ہے یہ ہے ماشاءاللہ سے ترکی برڈز کے دو دو مہینے کے چوزیں ہیں دو مہینے سے اوپر یہاں ماشاءاللہ سے سائز دیکھیں اچھے سائز کے وہ بھی دن ہوا کرتے تھے جب ایک ہی ویڈیو کے اندر ترکی کے اندر پچاس پچاس چوزہ سو سو چوزہ دکھایا کرتا تھا کہ چوزیں اویل ہیں لیکن لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ چوزیں ترکی کے اندر شارٹ ہونے والے ہیں کیونکہ ان کا سیزن آؤٹ ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ ترکی برڈز کا سائز دیکھ لیں یہ وائٹ کلر کا پیر ہے وائٹ کلر ہے اس کے اندر اس میں کچھ پیس ریڈ ترکی کے بھی ہیں اور کچھ پیس اس میں کامن بلیک ترکی کے بھی ہیں وائٹ ترکی ماشاءاللہ سے سائز اگرہ دیکھ لیں یہ سائز ہے ماشاءاللہ برڈز کا یہ پیر وائٹ کلر کے اندر چاہیے ہوگا چوتی سو کا تین ہزار چار سو روپے کا جوڑا ایک میل ایک فیمیل آپ کو ریڈ ترکی چاہیے جس طرح کی یہ ریڈ ترکی پیر ہے ریڈ ترکی پینتی سو روپے کا جوڑا تین ہزار پانچ سو کا جوڑا ایک میل ایک فیمیل اور اگر اس میں زیادہ وائٹ ہی ہیں تکیبن سات آٹھ پیس وائٹ ہے تین چار پیس ریڈ ہے جس طرح یہ ریڈ کا پیس ماشاءاللہ سے نکل کیا ہے یہ ریڈ والے پیس بھی پڑے ہیں یہ پینتی سو کا پیر وائٹ والے پیس ملیں گے آپ کو چوتی سو کا پیر ایک میل ایک فیمیل اور بلیک والا ٹوٹل ایک ہی پیس ہے وہ بھی کسی کو چاہیے ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ ہی میل جائے گا ٹوٹل تکیبن بارہ سے پندرہ پریندے ہی ہیں کیونکہ ان کا میں نے لازٹ ٹائم بھی بتایا تھا ان کا سیزن آؤٹ ہو چکہ ہے یہ کوئی آٹھ آٹھ دس دس پیس ہی آئیں گے میرا تو اندازہ تھا کہ اب نہیں آئیں گے لیکن دوبارہ ہے جا گیا تھا ما شاء اللہ سے تو یہ دیکھ لیں یہ پیس پڑے ہوئے ہیں ترکی بارڈز کے اندر یہ بھی میل جائیں گے ما شاء اللہ سے پیکوک کے بچے ہیں پیکوک کے سیزن بھی انڈی تقریباً چل رہا ہے کیونکہ ابھی نیکسٹ انڈا شنڈا آنا رک گیا ہے تو لاسٹ بچے ہیں میرے پاس تو یہ دیکھ لیں ما شاء اللہ سے اس کے اندر دو کلر پڑے ہوئے ہیں بلیک شولڈر کے بچے پڑے ہوئے ہیں پڑا ہوئے آٹھ ہزار کا پیر ملے گا ایک میل ایک فی میل اس کے اندر اگر آپ کو بلو شولڈر چاہیں گے تو بلو شولڈر کے کافی سارے پیس پی رہے ہیں انڈین بلو بھی بولا جاتا ہے بلو شولڈر بھی اسی کو بولا جاتا ہے یہ سات ہزار کا پیر ملے گا ایک میل ایک فی میل سات ہزار روپے میں نرمادی کی قیمت ہے اور برڈز ایک دوسرے کے اوپر اصل میں یہ والا جو کیج میں نے بنایا ہوا ہے یا جس کے اندر ویڈیوز چھوٹ کرتا ہوں یہ برودر کا ایک چھوٹا سا کیج ہے جس کے اندر ویڈیو بناتا ہوں تو جس وجہ سے برڈز اس کیج کے نام ہونے کی وجہ سے تو وہ کرتے ہیں جیسے ہی آتے ہیں برڈز اٹریس میں آجاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چلانگیں لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں موروں کے اندر اگر گرین پائٹ چاہیے ہوگا آٹھ ہزار کا پیر ایک میل ایک فی میل اور اگر آپ کو بلو شویڈر چاہیے ہوگا تو وہ سات ہزار کا جوڑا ایک میل ایک فی میل کی ریٹس ہے اس کے علاوہ ماشاءاللہ اسیلوں کے اندر کافی سارے چوزیں تیار ہو چکے ہیں پہلے میرا مائنڈ تھا یہ میں خود سارے تیار کرلوں لیکن ابھی آٹھ جگہ کم ہے اور دوسرا میں نے کچھ اور موٹیشنز آرڈر کی ہوئی ہیں وہ بھی آ جائیں گی تو اسیلوں کے اندر اچھی کوائلٹی کے صرف فائٹر بیرلائن کے چاہیے ہوگے میل جائیں گے ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ اچھے سائز کے بچے ہیں اور عمر بھی تقریبا تقریبا چالیس چالیس دن ایج ہے جس میں بلیک مشکہ پڑا ہوا ہے بلیک مشکہ سیل میل جائے گا اس کے اندر لاکھے پڑے ہوئے ہیں چینے پڑے ہوئے ہیں یہ لوکل نہیں ہے اچھے سیل ہیں سارے ماں باپ وینر ہیں وان وان ٹائم تو ٹو ٹائم تو اچھے جوڑے ہیں اچھی چیز ہے ہزار پر پر پیس دو ہزار کا جوڑا ہزار پر پر پیس دو ہزار کا اس کے اندر وائٹ ہیرہ والے دو پیس پھیر رہے ہیں وائٹ ہیرہ یعنی بلکل سفید حصیل کو بولتے ہیں وہ تین ہزار کا جوڑا یہ دو دو ہزار کا جوڑا وہ تین ہزار کا جوڑے جوڑے کی قیمت ہے اچھے سائز کے برڈ ہے ماشاءاللہ یہ نوک نلی چیک کریں سفید نوک نلی کے اندر بھی برڈ بھیر رہے ہیں وائٹ نوک نلی کے برڈ بھی ہیں ماشاءاللہ اچھے بھی یہ بلیک مشکی مادی چیک کریں یا میل اس ہو رہی ہے نر دیکھیں کوالٹی دیکھیں زیر دم میں ہے بلکل ہزار پر پر پیس دو ہزار کا جوڑا میل جائے گا اگر کوئی چھے جوڑے لیتا ہے یعنی دس چوزے لیتا ہے یا پانچ چوزے لیتا ہے ایک چوزہ گفت بھی میل جائے گا پانچ چوزے لیتا ہے ایک چوزہ فری اس کے علاوہ گینیا فول دو دو مہینے کے چوزے ماشاءاللہ اچھے سائز کے ساتھ سترے پیس ہے اور یہ اس کے اندر دو کلر پڑے ہوئے ہیں بلیک گینیا فول اور پائٹ گینیا فول اس کا یہ ہوتا ہے ان کے مرنے مرانے والا سین نہیں ہوتا یہ بہت کم ضائع ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی پیس جائیں جوں گے میل جائیں گے کامن بلیک چکو اور بارہ سو کا جوڑا اور پائٹ چکو اور تیرہ سو کا جوڑا ایک میل ایک فی میل بارہ سو اور تیرہ سو ماشاءاللہ یہ اچھے سائز کے برندے ہیں ساس اتھرے برندے ہیں خوبصورت برندے ہیں رکھنے والے چیز ہیں اور گینیا فول سستی ایٹم ہے کتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی لیکن اندے یہ دباہ کے دیتی ہے اندے بہت زیادہ دیتی ہے جس کے نیچے جو اوپر سے بلیک ہے نیچے سے وائٹ ہے تیرہ سو کا جوڑا جو فول بلیک ہے وہ بارہ سو کا جوڑا ایک میل ایک فی میل کے ریٹ